شرعی مسائل جاننے کے لیے تراب ایڈوکیشنل سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ کوئی دوا جائے اس لیے جدید جو علماء ہیں نئے انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ بھئی کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہمارے قرآن علماء بلکہ باہر شریعت علیہ حضرت کتابوں میں یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کی تلخی حلق میں کیوں نہ پائی جائے ان کو یہ اطلاع تھی عطبانے کہ آنکھ میں کوئی سراف نہیں ہے کہ اندر دوا جائے موجودہ دور کے محققین نے کہا ہے کہ آنکھ میں سراف ہے کہ کوئی اگر دوا ڈالے تو اندر دوا تلی جائے گی لہٰذا اب فتوہ یہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ میں دوا نہ ڈالی جائے میں درمیانہ فتوہ دیتا ہوں بزرگوں کو اور ان موجودہ علماء کو بھی سامنے رکھے جہاں ٹوٹنے کا حکم ہے احتیار بھرتی جائے آنکھ میں دوا ڈالنی ہو تو افطار کے بعد ڈالی ہے سہری میں ڈالی ہے اسی طرح کان میں اگر کوئی دوا آپ کو ڈالنی ہو تو افطار یا سہری کے بعد میں ڈالی ہے اس طریقے سے آپ زیادہ محفظ رہ جائیں